فَمَا لَهُ مِن قُوَّتِمْ وَلَا نَاصِرُ اُس دن انسان کے لئے کوئی قوت نہیں ہوگی نہ کوئی مددگار ہوگا انسان کے لئے یاد رکھیں محض یہ نعرے لگانے کہ بس جی ہمارے پیر و مرشد نے سب کچھ کر دینا ہے بھی آرام سکون سے رہو یہ عیسائیت کا نظری آئے عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ہمارے لئے قربانی دے دی ٹھیک ہے نا اب ہم ہمیں معافی مل چکے ہم جو چاہیں کرتے رہیں ہمیں کچھ ہونے والا نہیں ہے یہ ہی نظریہ اس عمت کے اندر کچھ لوگوں نے اپنا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے ساری زندگی ہمارے لئے بس وہ عمت لئے رو رو کے دعا کون کرے گا میں جو چاہو کرتا رہا ہوں اللہ کے نبی روئیں گے نا میرے لئے بس چھڑ دارا ہو جائے گا کیسی بے حیثی ہے کیسی بے شرمی والی بات ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ذات کے لئے روئیں گے فخر کے ساتھ ہمیں بیان کر رہا ہوں اپنے کردار کو ٹھیک نہیں کر رہا اللہ فرماتا ہے یاد رکھے انسان فما لہو من قوت ولا ناصر اُس دن تیری کوئی قوت نہیں ہوگی تیرا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا اپنے کردار کو ٹھیک کر لے تیرا کردار اچھا ہوگا تب تیری لئے کوئی مددگار بھی ہوگا خود ذاتی طور پر پروردگار تجھے بھی قوت عطا کرے گا یہ کہ تیری شفاعت محبوب علیہ السلام کریں گے پھر رب تعالیٰ تیرے اچھے کردار کی وجہ سے تجھے بھی حکم فرمائے گے میرے بندے تو بھی گناہگاروں کی شفاعت کر تیری شفاعت کے ذری پھر پروردگار لوگوں کو جنت عطا کرے گا کردار اچھا ہونا یہ شرط ہے میرا غلط کردار ہو میں محض اسی پر رہوں کہ میرے پیرو مرشد ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو کر میری بخشی فرمائے گے ممکن ہے ممکن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روخ پھیر لیں تو ساری زندگی میں دین سے دور رہا بے نماز رہا کیا کچھ کرتا رہا میں اسی امید پر آوست رسول اللہ علیہ وسلم یقینا شفاعت ہوگی اس جس کے انکار نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کرے گے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیٹی کو کہا اے بیٹی کبھی یہ سوچ کے عمل مت چھوڑ دینا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں یہ سمجھ کے عمل مت چھوڑ دینا میں بھی کل قیامت کے دن تیرے ہم چھٹگارے کے لئے سبب نہیں بنوں گا تو لہٰذا ہم امتی ہیں ہمیں امتی ہونے کا ایک حق ادا کرنا چاہیے یقینا میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے ہم کیوں کبھی نہ روئے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہم نے اپنے کردار ٹھیک کیوں نہ کیا فقر کے ساتھ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے پھر روئے گی قیامت کی دن ہماری بخشش ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخ پھیر لیں تو کیا بنے گا لہٰذا ایک عجیب طرح کی بہیسی کا عالم ہے اور انپڑ قسم کے لوگوں کا یہ مزاج یاد رکھیں شفاعت کا انکار بلکل نہیں ہے یقینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے ہم لوگوں نے جنت میں جانائے پر ہم اسی کو مد نظر رکھ کہ ہم اپنے کردار کو ایسا غلیز کر دیں کہ یہ کوئی اکلمندی والی بات ہے تو لہٰذا ہم اس طرف متوجہ ہوں اللہ فرماتا ہے فَمَعَلَهُ مِن قُوَّتِمْ وَلَا نَاصِدْ پس اے انسان مفہوم کہ انسان تو جو کچھ کر رہا ہے نا یاد رکھ انقریب جب تجھے تیرے رب پھر لوٹائے گا اور اس کے بعد تیرے سارے راز کھول دی جائیں گے اس دن پھر نہ تیرے پاس کوئی طاقت ہوگی نہ کوئی پھر تیرہ مددگار ہوگا تو لہٰذا اپنے کردار کو اچھا لازم انسان کو کرنے چاہئے یقینا یقینا ہم اپنے عمال کی وجہ سے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہم نے جنت میں جانا ہے اور یقینا جانا ہے یہ حقیقت بات ہے جنت میں ہم نے جانا ہے پھر کردار دنیا میں ہم اپنا بہتر کریں اس پہ ہم خوش نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئیں گے کیا بات ہے جی کمال ہو گئی نہیں اس پہ ہم ہم اپنے اندر ایک شروندگی پیدا کریں ہمیں ندامت ہونی چاہیے کہ میری ذات کے لیے اللہ کے نبی امام الانبیاء میرے گناہوں کی وجہ سے روئیں مجھے کیوں ہیا نہ آئے